داتا دربار کے چندے پر بھی داکہ، داتا دربار، انتظامی کے غفلت یا مبینہ کرپشن، چندہ ووکس سے نکلنے والے بیس لاکھ سے زائد رقم کا کیش بک میں اندراج نہ ہونے کا انکشاف، سپریم کورٹ کی حدایت پر بننے والی آرڈٹ ٹیم نے اعتراض لگا دیا آرڈٹ ٹیم کی ذمہ داروں کے خلاف محکمانہ کا روائی کی استفارش ایف بی آر کے چھاپے تاجر سڑکوں پر برانکھر روڈ کے تاجروں کا دکانیں بند کر کے شدید احتجاج ایف بی آر کے خلاف نارے بازی ایف بی آر کا رویہ کاروبار دشمن ہے خوف و حراس کی عالم میں کاروبار نہیں کر سکتے تاجر رہنما عوام کے لیے خزانہ خالی وزیر مشیروں کے لیے خصوصی پیکچ اراکین ایس ایملی کی تنقاہوں میں ایک دم سے ہزاروں سے لاکھوں روپے ہو گئی وزیر اعلیٰ پنجاب چار لاکھ پچیس ہزار سپیکر دو لاکھ ساٹھ ہزار اور اراکین ایس ایملی ایک لاکھ پچانوے ہزار روپے مہانہ لیں گے وزیروں کو مہانہ دو لاکھ پنتالیس ہزار روپے سیلوری ملے گی اراکین ایس ایملی کی پھرتیاں عوامی مسائل پر اختلافات اپنی تنقاہوں پر ایکہ چوبیس گھنٹے میں بل منظور کروا لیا کئی اراکین دور سے آتے ہیں اس لیے تنقاہیں بڑھانا ناغذیر تھا صبح وزیر اعلیٰ کی منطق پی کے ایلائی کے بوٹ میں ممکنہ تبدیلی نونلی کا پنجاب ایس ایملی کے اندر اور بہار احتجاج ترمیم کی شدید مقالفت نارے بازی آپ کو تو لیور کا مطلب بھی نہیں پتا سپیکر نے خاجہ امیران نظیر کو ڈانٹ پلا دی حکومت پی کے ایلائی کو تباہ کرنا چاہتی ہے لیگی ارکان کا ایوان کے باہار اسمبلی کی سیڑھیوں پر بھی احتجاج پی کے ایلائی کامیار شوکت خانم سے بہتر لیگی ارکان کی گفتگون سابق وزرعظم کے جیل میں ایلاج کا معاملہ نواز شریف کو حکومت کے جانب سے ملنے والے خط کا جواب تیار ہسپتالوں میں ایسے پھیراتے ہیں جیسے خانہ بودوش ہوں ایلاج کے نام پر تزہیق برداشت نہیں عدالتوں نے رلیخ دیا تو خود ایلاج کروالوں گا خط کا مطلب نواز شریف کو علاج کے لیے بہترین سہولیات دی جا رہی ہیں سابق وزرعظم اپنی مرضی کے ہسپتال سے علاج کروا سکتے ہیں سیاسی حریف ہیں لیکن نواز شریف کے دشمن نہیں نون لیک علاج کے نام پر سیاست نہ کرے وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو مریم نواز کو ٹویٹ کی بجائے والد کے لیے دعا کا مشورہ پہلے انسان بنو پھر سیاست دان بنو بلاول بھٹو زرداری کا نیا نعرہ نواز شریف سے ملاقات پر تنقید کرنے والوں کو ٹویٹر پر جواب بلاول بھٹو کہتے ہیں انسانیت سیاست پر بالاتر ہے کسی کی تعمارداری کو عیادت تک ہی رکھنا چاہیے نواز شریف نے عمران خان کے گرنے پر تعمارداری کی تھی موبائل چوری کی واردات روپنے کے لیے پولیس کا اہم اقدام چوری شدہ موبائل کی نشاندہی کے لیے موبائل اپلیکیشن تیار اپلیکیشن کو پلی سٹور سے ڈاؤنڈوڈ کیا جا سکے گا ایپ موبائل چوری ہونے کی روک تھام میں اہم سنگے میل ثابت ہوگی ہر جرم میں موبائل فون کا استعمال ہوتا ہے سی سی پیو لاہور بیو ناصر کی میڈیا سے گفتہو شہر میں بچوں کے اخواہ کا سلسلہ تھم نہ سکا تھانہ سبز ازار کی حدود سے سات سالہ آزان لا پتہ تھامی میں اخواہ کی ریپورٹ درچ پولیس بچہ بازیاب نہ کرا سکی تیس من مجھرے سہت گھڑکا سپاری کی سمگلی ناکام بنا دی ریلوے پولیس کی کارروائی ملزم آتیف حمید گاڑی سمیت کی رفتار ملزم کے خلاف تھانہ ریلوے پولیس میں مقدمہ درج تبدلی سرکار کے بچت کے دعوے بھی جھوٹ نکلے حکومت نے چھے نئے گاڑیاں بائیس ٹرک خریدنے کی منظوری دے دی تین ویل لوڈر اور مہنگا ترین جنرنیٹر بھی خریدا جائے گا پنجاب حکومت کی بجت کمیٹی نے بکتیس کروڑ بیس لاکھ روپے جاری کرنے کا حکم دے دیا سانیہ ساہیوال جی آئی ٹی کا معاملہ حکومتی غیر سنگید کی واضح اب تک سیف چھے کانسٹیبلز کے خلاف کارروائی عمل میں ایڈی پورٹ میں غلط آجے کے مرتقی پائے جانے والے افسران کو کچھ نہ کہا گیا رائے تاہر بھی دوبارہ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی مقرر مقتولین کے لوہے کی انتحال انصاف کے منتظر چیف جسٹس و پاکستان کا بڑا فیصلہ اندراج مقدمہ سے متعلق سیشن بائیس اے بائیس بی پر عمل درامت روک دیا اندراج مقدمہ کے لیے اب ریسٹک شکایت سیل سے رجوع کرنا پڑے گا بائیس اے بائیس بی کے تحت سیشن کوٹ میں اندراج مقدمہ کے درخواستیں دی جاتی تھیں آل پاکستان پرائیبر سکولز ایسوسییشن کا ساتذہ کے گرفتاریوں کے خلاف پریس لف کے باہر احتجاج پیپ سکولوں کے داخلوں پر پابندی ختم کی جائے احتجاج کرنے والے اساتذہ پر تشدد کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں اساتذہ کی تزہیق اور تزلیل برداشت نہیں کی جائے گی صدر آل پاکستان پرائیبر سکولز ایسوسییشن میاں شبیر حاشمی برگیوں پر یوٹن لینے والی حکومت بجلی کی قیمت پر بھی یوٹن لے گیس بجلی کی قیمت میں اضافے کو مسترد کرتے ہیں ہم آنے والی نسلوں میں شاہر کو بیدار کریں گے 23 مارچ کو جماعت اسلامی ملک بھر میں ریلیاں اور مظاہرہ کریں گی وزیراعظم کشمیر کے معاملے پر چھپکا روزہ توڑ دیں امیر جماعت اسلامی زراج اللہ حق کا منصورہ میں تقریب سے خطاب لیپ ٹاپ سکیم کی ریپورٹ پر بھی پی ٹی آئی کا یوٹن وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسیر ہمائیوں کہتے ہیں لیپ ٹاپ سکیم میں کسی کو کلین چٹ نہیں دی کرپشن چھپ کر کی گئی کاغذات سے ثبوت میٹائے گئے ہم نے محکمانہ ریپورٹ دی کرپشن کی تحقیقات نیب کر رہا ہے اندرونی کہانی نیب جانچ پردان کے بعد سامنے لائے گا لاہول کالیج فرومن یونیورسٹی کے کاغنوکیشن کا دوسرا روز چار ہزار چھ سو انیس طالبات میں دگرییاں تقسیم کی گئیں ڈگرییاں ملنے پر طالبات خوشی سے نحال غیر ملکی موڈل ٹریسا کے خلاف منشیات کیس کا ٹرائل مکمل سیشن کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ٹرائل ایک سال دو ماہ تک سیشن کورٹ میں زیر سمات رہا ٹریسا فیصلہ اپنے حق میں آنے کے لیے پر امید اور اللائٹ سکول حضوری کیمپس میں تقریب تقسیم اینامات پوزیشن لینے والے بچوں میں اینامات تقسیم ننے منے بچوں کی رنگہ رنگ پرفارمنسز نے تقریب کو چار چاند لگا دیے